99.9% لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کی نولیج شاہ صاحب پہ ختم ہو گئی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شاہ صاحب کی اگر حضرت رہنالعبدین سے ہے اور یہ اہل بیت سے نولیج چلی آ رہی ہے تو پھر یہ ختم نہیں ہو سکتی یہ تیامت چلے گی اور اسی خون سے چلے گی اور اسی دینے سے چلے گی کیونکہ میک سینس مگر دنیا میں میرے تو جتنے جاننے پر میں نام نہیں لگا جتنے بھی وہ سب کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے بعد نولیج ختم ہو گئی میں کہتا ہوں نہیں ختم ہو گئی اصل میں ختم ہی نہیں ہو سکتی میں ایک بات بتا دوں کہ جو بات کر رہے تھے نا کتابی علم کی صوفیزم درویشی اور یہ جو سوچنے والے لوگوں کا پیمانہ جو ہے نا وہ ہے کب جب قرآن نازل ہوا قرآن نازل ہوا اسی کے اوپر تمام صلاح سے لے آ لیا طریقت اور جتنے آپ کے کیا کہتے ہیں پیری مریدی والے راستے ہیں اور درویشی کے صوفیزم کے وہاں سے چلتے ہیں اسی پہ بیسٹ ہے اسی پہ بیسٹ ہے fierce and that way this is people don't this is what people don't understand قدیمی علم اس سے زیادہ قدیم کیا ہوگا اچھا اگر یہ بولا جائے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا ہستین بھائی جواب دوئی ایس اور نو میں بھائی دیکھیں کہ رسول اللہ جی عبادت کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے پھر ختم ہوگئے بات لیک لائن میں جواب دے دیا بھائی گارہ ہرہ میں جاتے تھے نا کچھ کیا کرتے تھے وہ بتانا پڑے گا وہی تو یہ چیز ہے نا کچھ تو کرتے تھے اچھا ارش مولا پہ آسمانوں پہ کیا لکھی ہوئی دیکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شاک ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے بھی علوم رہے ہیں اور وہ سب ابزوب ہو گئے ہیں ہولی قرآن میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نکالنے کی قوت نہیں ہے کسی کے پاس وہ ڈی این اے میں آتی ہے بکوز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ انڈ بلیف ان دی ان دا پاس ٹینس اس ویل ٹو ریکٹی فائی یور فیوچر ٹو ریکٹی فائی یور فیوچر پریزنٹ تو آپ کری لوگے میں ابھی یہ فون اٹھا کر یہاں رکھ لوں گا مزیداری کے بات یہ یہ فون کو میں پلان کروں کہ یہ ادھر رکھوں بغیر کیمرے سے موو ہوئے ہوئے پندرہ منٹ میں that is where the knowledge kicks in that is where the knowledge kicks in یعنی کہ ایک قرآنی علوم ہے یہ اور یہ قدیمی علوم ہے اب قدیمی علوم سے مطلب یہ ہے کہ یہ پرانے علوم ہے جو آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیا اس چیز کے بارے میں ججمنٹ کرے گا اور باقی یہ کہنا کہ جی کیا کہتے ہیں اسے علم چلا گیا تھا اخترموئی چھا لابدی کے ساتھ اور یوم فلانا دمکانا دیکھیں چیز یہ کہ جو اٹھتے بیٹھتے تھے ڈیٹ کے ساتھ نہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرے ڈیٹ کی سگی بہن تھی آپ کو پتا تھا نہیں مجھے نہیں پتا پہتیس سال آپ نے گزار ہے تو اس علم کے بارے میں کیا جانے گا کوئی یہ تو آپ نے مجھے پتا ہے یہ تو مجھے بھی پتا چلا ہے بعد میں میری مام کو پتا نہیں تھا دوسری تو بات ہی چھوڑ دو ٹھیک ہے نا تو جب اتنی بڑی چیز کے شاہ صاحب کی بہن حیات تھی پوری لائف ان کی گزری ہے سب کچھ تھا تو پھر وہ یہ کہ آگے علم کے بارے میں کیا جانو گے کیونکہ وہ تو سینے کے اندر راز دفن ہے